ہیلو فرینڈز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ممی کی طبیت اگدم سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو جس دن میرا میٹرس آئے تھا بریلی میں اسی دن رات میں میرے پاس ریپورٹ آئی آسف نے مجھے ریپورٹ بھیجی بینہ کچھ سوچے سمجھے میں نے ڈیریکٹ اپنی ٹکیٹس کرا لیو اور نیکسٹ ڈیریکٹ ہم ہسپٹل پہنچ گئے اور مجھے تو بلکل اگدم سے نا یقین نہیں رہتا مطلب لے ہی نہیں پا رہی تھی کہ یار ممی کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر میں کیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے بینا میرا سب کچھ ہے وہ ایکچلی میں ممی کا بلڈ لیول اگدم سے بہت زیادہ کم ہو گیا تھا اور جہاں بھی سوئی لگا رہے تھے نا ڈاکٹر وہاں کہیں سے بھی خون نکل ہی نہیں رہا تھا اتنا زیادہ کم ہو گیا تھا ایکچلی میں جب ویگو لگانے کے لیے انہوں نے انسٹ کیا تو نس ہی نہیں مل رہی تھے پچھلے چھے مہنوں سے ممی بہت زیادہ ٹینشن میں تھی چھے مہنے سے نہیں کہہ لیجی ایک سال کیونکہ ریسنٹلی میں ان کے دو بھائیوں کے ڈیتھ ہوئی ہے اور کسی کو ڈیتھ تک دیکھنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور جب آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ میں بھی ممی سے اتنا زیادہ لگاوے ایک زیادہ پیار ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتی ہوں اسے نہیں کر سکتی ہوں لیکن بہت لوگوں نے بہت کچھ کہایا پلیز آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ میری ممی کے لیے دعا کیجئے کوئی کومنٹ میں لکھنے سے اچھا ہے آپ نمازوں میں ان کے لیے دعا کیجئے میں چاہتے ہوں کہ بہت جلد بہت جلد ممی خوش مجاز رہے اور ان کی طبیعت بھی اچھی ہو جائے اس کے بعد میں ڈاکٹر نے جیسے بتایا تھا کہ یہ وہ فروٹس وغیرہ جیوس تو آصف بھی ہمیشہ آتے ہوئے ایک نائک فروٹ پاپا بھی لے کر ہمیشہ ہی آتے ہیں اور یہاں پہ میرے جو دو بلی آئے وہ بھی اتنی خاموش ہو گئی تھی بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک دم ایسا محول ہو گیا تھا بلکل ہی ناکھوش والا لیکن ماشاءاللہ ایک دو دن کے بعد ممی کے جو طبیعت ہے وہ بہتر ہوئی تھی میری تو بس چکر گٹ رہے تھے ہسپٹل کے لے کر آنا لے کر جانا سمان یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دوائی یہ وہ ساری چیزیں میری سارا جو پریوار ہے نا وہ اسی میں لگ گیا تھا کہتے ہیں نا ریلیٹیوز ایک بھی ریلیٹیوز نے کسی نے فون تک کر کے ممی کا خیال نہیں کیا پوچھا تک نہیں پھر جب ابھی کوئی کرتا بھی ہے نا تو تم نے بتایا نہیں یار تم خود سے بھی تو کر سکتے ہو کوئی اپنی طبیعت کیسے بتائیں گا لیکن ہم نے رات دین ایک کر دیا ممی کی طبیعت ٹھیک کرنے میں اس کے بعد جو ممی نے بولنا شروع کیا سب کے جان میں جان آئی جس طرح سے ممی پہلے بات کرتی تھی بولتی تھی سبی کے ساتھ تو بس جو اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں جو ان کی ڈاٹ کو فٹکار کو غلط سمجھتے ہیں تو ابھی ہی وقت ہے عزت کر لو اسی میں آپ کی برکت ہے آج تو ممی شیشا ویشا دیکھ رہی ہے یہ لو ممی اچھا تم جانے لیو میں ڈوڑ رہی تو ممی کی طبیعت پہلی سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ان کی صحیحت بہت زیادہ صحیح ہو گئی ہے مطلب جو بلیڈ لیول تھا وہ بھی بڑھ گیا ہے اب ایک اور ریپورٹ ہونی ہے کل ہونی ہے وہ ریپورٹ تو ان کے نا ایسا ہو گیا تھا مطلب پچھلی ویڈیو میں کچھ بھی بتانے پائی کیونکہ میں خود بہت زیادہ ڈسٹرگڈ تھی تو ان کے نا بہت زیادہ بلیڈ بہت زیادہ بلیڈ لینے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں سے بلیڈ آ ہی نہیں رہا تھا اور بہت ٹائم تو نیس ہی نہیں مل رہی تھی کہ کہاں سے نکالا جائے جہاں جہاں سے نکالا ہے وہاں وہاں دیں اس طرح سے یہ ریڈ ریڈ ہو گیا ہے ان فیکٹ ابھی دو سے تین دن بیٹ چکے ہیں آٹھ دن بیٹ چکے ہیں لگے ہوئے تو آٹھ دن ہو گیا لیکن جب نکالا ہے اس کے بعد تو تین دن ہو گیا اس کے بعد بھی نہیں سہی ہو رہا ہے کیونکہ جب لگا تھا جب تو چلو ہاں بھی تو ہمیں لگا کی ٹھیک ہے ابھی لگایا لیکن اب جب نکال گیا جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اس ہیلتھ بھی ٹھیک ہونے لگ گئی ہے تو ان فیکٹ تب بھی تو ابھی ہم لوگ ایک ریپورٹ اور کروائیں گے اس کے بعد میں شکر اللہ شکر اللہ سب کچھ بہتر ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے جو دعائیں لکھی ہیں اس لئے بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنے پیرینٹس کا بہت زیادہ ساتھ دیجئے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کے جو جتنا سے جتنا زیادہ ہو سکے تو بہت زیادہ ایموشنل نہیں ہوں گے اس ویڈو اس ویڈو میں کیونکہ آج کچھ ویڈوگ ہے میں جب ایموشنل ہوتی ہوں تو میں پورا دن میرا ویسا ہی جاتا ہے میں نے ایسا جھنکی پہنی ہے یہ دیکھو کیسی لگ رہی ہے کیوٹ کیوٹ سی ہے نا ممی کی ہے انہوں نے کہا تم ایسی بن کر آگئی ہو مطلب میں ایسی اٹھ کر آگئی ان کی تبیت خرابتی تو پیل ویل کچھ نہیں پہنی ممی نے دیکھو پیل پہنا دی مجھے یہ پہنا دی یہ سب تو پہن یہ سب تو پہن یہ پہنا دیا جاتا ہے ملنے پھر اس کو بھی لگتا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں کیا جو اس نے پہنا نہیں ہے اور ہمارے گھر میں ایسا سیچویشن ہو گیا تھا کہ ممی نے سب کچھ سمالا ہوا تھا اور جب ممی کی تبیت خراب ہوئی تو اب بہت سارے کام ہوتا ہے کچھن کا مین کچھن کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے ہوا آسف اور پاپا تک نے روٹی بنائیا ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا روٹی تک بنائیا ان لوگوں نے کہ ممی کو کھلانا ہے ٹائم سے دینا ہے کھانا یس میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں سبھی کی آپ سبھی کی بھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ دوائے لکھی اور ماشاءاللہ سے اب ممی کی تبیت بہت زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہو تو سب کو بول دو اسلام علیکم اسلام علیکم اور آج جو میں نے کرتا سیٹ پہنا ہے بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے look at this پنگ کلرک ہے پورے میں ہی امبرویٹری کا ورک ہے this is from میشو لوگ مجھے پرسنلی اچھا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کی میں نے کیا پہنا ہوا ہے اور اس کے پلازو پہ بھی ڈیزائن ہے یہ دیکھو سلیس پر بھی ڈیزائن ہے it's pretty ممی آپ کو میرا سوٹ کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ نے جو پہنا ہے وہ کیسا ہے میں نے سٹچ کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اچھا ہے میں نے کہا یہ نہیں آپ بہت ہو گیا اب آپ اچھے اچھے کپڑے پہنو اور خوش رہو خوش رہو یہ لو میں کھائیتا تو بہت دنوں سے سادھا گھانا ہی کھا رہی دی ممی آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے نا کچھ پکوڑی والا کچھ آئٹم دو تو زیادہ نہیں کھائیں گی وہ صرف ایک یا توپیس کھائیں گی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا مندر جو کرے جو ان کا مندر ہے وہ ان کو کھلاو بس مسائلے سے تھوڑا دھوڑا دھوڑ رہنا ہے اور لیپیٹ بہت زیادہ دے مجھے گھنے کیوں ? کیوں ? جو کچھ بہت زیادہ کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے مجھے مجھے میری ساخو مان کا ہونے مجھے ایرے بہت زیادہ مجھے سفر موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم آنکھ لال تو محول تھوڑا سا سیریوس ہو گیا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ شویم آ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے دین گیا ہے سرپریز آپ لوگوں کو بتانے ہوں کسی کو بتانا مات ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کھانا پینہ کھا لیا ہے اور اب ہم لوگ جانے ہیں سونے کیونکہ ابھی بج رہے ہیں رات کے سالے بارہ بج رہے ہیں کہاں گوسی ہے یہ دیکھ لو اس کا الگ ہی چل رہا ہے بیلا تم یہاں کیوں گوسی ہو بیٹا نکلو باہر باہر نکلو چلو گلوکوانڈی ہوتا ہے دیکھا سین اس میں ہے گلوکوانڈی لکھا ہے اللہ پاو گلوکوانڈی نکل جائے دیکھا گلوکوانڈی جیت گئی میں تو جیت گئی آپ کیا بھولوگیں آپ کیا بھولوگیں آپ کیا بھولوگیں یہ دیکھو دیکھو اس کو دھیان سے گوھر سے دیکھو دوستوں نکلی بھولوگ تو کل کل ہوگی پارٹی تو آج اس بھولوگ کو انڈ کر رہی ہوں بہت ہی امیزنگ بھولوگ آنے والے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے اگر نیو ہے چینل پر کیونکہ بہت کم سبسکرائبز بڑھ رہے ہیں ویوز بہت زیادہ لوگ ہیں تو شیئر بھی کیجئے جیسے کی میں اور زیادہ پروچ ساہت ہو سکوں ایسے ولوگز بنانے کے لئے تو اپنا خیال رکھیں اپنے ممی پاپا کے ساتھ ٹائم سپن کیجئے بابائی اللہ حافظ